آگے بڑھتے ہیں این اے ایک سو اٹھارہ امران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے ریٹرننگ آفیسر نے حقائق بارا ایکس امران خان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں جبکہ امران خان نے توشا خانہ سے ملنے والے تحائف کو قومی اداروں سے چھپایا اپیل کریندہ کے جانب سے کہا گیا امران خان نے جانبوچ کر اپنے اور اپنی اہلیہ کے احساس اجاد بھی چھپائے ہیں محمد اشفا کے ساتھ موجود ہیں اشفا کیا ڈیٹیلز ہیں جبکہ لہو حلقہ اہم نے ایک سو اٹھارہ سے امران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف الیکشن پرپینل میں لہو حائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے اپیل حلقہ سے امید بار شدرہ منصر نے وکیل خالد ساکھ کی بساطر سے دائر کی اپیل میں یہ موقع سے دیار کیا گیا کہ ریٹرنگ آفیسر نے تحریک انصاف سے سربراہ امران خان کے کاغذہ پر نامزدگی حقائق کے برقش منظور کیے ہیں امران خان نے توشاہانہ سے ملے ملے صحائف کو قومی اداروں سے چھپایا امران خان نے جان بھوک کر اپنے اور اپنی اہلیہ کے احساس اجاد بھی چھپائے جبکہ ریٹرنگ آفیسر کو اوٹ کمیشنر سے تصدیق کیے بغیر کاغذہ پر نامزدگی جمع کروائے گئے سپاس گزار نے یہ اصطدا کی ہے کہ ٹربیونو ریٹرنگ آفیسر کے جو امران خان کے کاغذہ پر نامزدگی منظور کرنے کا فیصلہ ہے اس کو کل ادم قرار دے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حلقہ اینے ایک سو اٹھارہ سے امران خان کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نا اہل قرار دیا جائے یہ زفاس لغور ہیپورٹ کے الیکشن ٹرسنل میں دہر کی گئی ہے جس کے سماعت پیر کے روز ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے اپ ڈیٹ کر رہے تھے